السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بی احسانین لیوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وطل علیہم نبع ابراہیم آج کے مختصر سے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کچھ اسباق آپ لوگوں کے سامنے رکھنے بھئی ایک تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں تاریخ ان کی تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نئی بات بتانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہیں نہیں ہم میں تقریباً تمام ہی لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا جو ذکر آتا ہے یا جو بھی نیک سالحین لوگوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد محض ان کی زندگی کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے تاریخ بیان کرنا قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے قرآن مجید کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے اس میں یہ واقعات اس لئے نہیں بیان کیے گئے کہ آپ کی ہسٹری کی نالج میں کوئی اضافہ ہو جائے نہ قرآن مجید کوئی تفریقی کتاب ہے کہ یہ واقعات آپ کو انٹرٹین کرنے کے لئے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ قصے کہانیاں سن کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ انٹرٹین کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کوئی تفریقی کتاب بھی نہیں ہے کہ یہ واقعات اس لئے بیان کی گئے ہیں تاکہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے آپ کا اس لئے واقعات نہیں بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید اصلاً ہدایت کی کتاب ہے تو اس میں جو واقعات بھی بیان ہوئے ہیں ان واقعات کا مقصد کیا ہے ان واقعات میں آپ اپنے لئے نصیحت اور عبرت تلاش کریں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں چاہے اچھے لوگوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں چاہے برے لوگوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں چاہے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں چاہے غیر نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے ان واقعات کے بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اس میں آپ اپنے لئے ہدایت تلاش کرئے اپنے لئے رہنمائی تلاش کریں ان واقعات کے ذریعے سے آپ اپنے ایمان کی اپنے عقیدے کی اپنے روئیے کی اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کریں سارے واقعات اسی لئے بیان ہوئے ہیں کہ آپ اس میں ہدایت کا پہلو دوننے کیا ہیں ان واقعات کو پڑھنے اور بیان کرنے کا مقصد کیا اس میں آپ ہدایت تلاش کریں پھر قرآن ہدایت ہی کی کتاب ہے نا اور ہماری سب سے بڑی ضرورت بھی ہدایت ہے بھئی ہم صبح شام ہر نماز میں نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم اللہ تعالی ہم کو سراط مستقیم کی ہدایت اطاف فرما سراط اللذین انعامت علیہم اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوئے سورہ فاتحہ میں بندے نے جب اللہ تعالی سے ہدایت طلب کی تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں اس کو پورا قرآن دے دیا سورہ فاتحہ کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ اس طرح سے بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ہدایت کی دعا ہے اور پورا قرآن اس ہدایت کی دعا کا جواب ہے بندے نے کہا اللہ تعالی مجھے ہدایت چاہیے اللہ تعالی نے سورہ بخرا کی شروع میں ہی فرما دیا ذالک القتاب الاریبہ فی حدلی المتقین بندے تجھ کو ہدایت چاہیے تو یہ قرآن ہے یہاں سے ہدایت ملے گی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہاں سے ہدایت ملے گی ذالکل کتاب اس کتاب سے ہدایت ملے گی کیسے ہدایت ملے گی للمتقین تقوی سے ہدایت ملے گی متقیوں کو ہدایت ملے گی کہاں سے ہدایت ملے گی اور کیسے ہدایت ملے گی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی شروعی کی آیت میں سورہ بقرہ کے ہدایت یہاں سے ملے گی اور تقوی سے ملے گی تو بندے نے کہا اللہ تعالی مجھے ہدایت چاہیے اللہ تعالی مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کا راستہ قرآن مجید میں بیان کر دیا جو نبی ہیں نیک ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں ان کے واقعات قرآن مجید میں بیان کر دی کہ تم نے کہا تھا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تو یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انام ہوا تھا یہ نبی ہیں نبیوں کے علاوہ بھی بہت ساری نیک شخصیتیں گزری ہیں ان کا بھی قرآن مجید میں بیان آتا ہے حضرت مریم کا بیان آتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کا بیان آتا ہے اصحاب قحف کا بیان آتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا بیان آتا ہے ذو القرنین کا بیان آتا ہے یہ سارے نبی نہیں تھے لیکن زیادہ تر انبیاء کے واقعات جو بیان ہوئے وہ کیا ہیں کہ بندے کو جاننا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا انام ہوا اور کس راستے پہ وہ چلے بندے کو بھی اسی راستے پہ چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بیان کر دیئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انام ہوا اور یہ ہے ان کا راستہ تو اصل انبیاء کی صیرت پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہئے تاکہ نبیوں کا راستہ پہچان کر ہم بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں ان کے رویے ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی شخصیتوں کا تجزیہ کر کے جو کمالات اور خوبیاں ان کی شخصیتوں میں پائی جاتی تھی وہ کمالات اور خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اسی کو کہتے ہیں ان کی سنتوں کی اتباع کرنا تو نبی کی صیرت پڑھتے ہوئے مقصد کیا ہونا چاہئے ان کی سنتوں کی اتباع صیرت بیان اس لیے کی گئی تاکہ ان کی سنتوں کو پہچان کر کے سمجھ کر کے ہم اپنی زندگی کو اپنے کردار کو ان کی صیرت اور سنت کے ساتھ میں ڈھال لیں تو جو بہت سارے نبیوں کا بیان ہوا حضرت ابراہیم کا بہت خصوصی بیان ہوا بہت قرآن مجید میں تقریباً سترہ مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا اللہ تعالی نے خصوصی طور پر اپنے نبی سے کہا وَطْلُ عَلِيْهِمْ نَبَا عِبْرَاهِيم ان پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر کے اپنی قوم اور امت کے لوگوں کو سنا دیں وَسْكُرْفِ الْكِتَابِ عِبْرَاهِيم ابراہیم کا ذکر کیجئے خصوصی طور پر کتاب میں تو جب ذکر کیا گیا ظاہر تھی باتیں واقعات ذکر کیے گئے ہیں پر اصل چیز کیا ہے ان واقعات کے پیچھے جو ایک ہدایت پانے والے شخص کا رویہ ہے وہ رویہ دکھانا لوگوں کو تاکہ ہم اپنی رویہوں کو اس رویہ میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کے تو بہت سارے پہلو ہیں مطلب ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے نا بلکہ ایسی خصوصیت ہے کہ اور کسی کو وہ خصوصیت نہیں حاصل ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے ایک امت تھے ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے امت کا ایک معنی علماء نے بیان کیا کہ امت کا مطلب امام ابراہیم علیہ السلام سارے موہیدین کے امام ہیں ایک بڑا خوبصورت مانا حضرت ابن عباس سے مر بھی ہے کہ حضرت ابراہیم امت تھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک امت میں جو الگ الگ افراد میں الگ الگ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری خوبیاں اور کمالات بیق وقت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ایک ساتھ جمع ہوئی امت میں الگ طرح کی افراد ہوتے نا کوئی اگدم جوش والا نوجوان ہوتا ہے کوئی دائی ہوتا ہے کوئی آبید ہوتا ہے کوئی مشفق اور سمجھدار بزرگ ہوتا ہے ایک اچھا سرپرست ہوتا ہے اچھی تربیت کرنے والا کوئی مناظر ہوتا ہے کوئی عالم ہوتا ہے کسی کے اندر سبر انتہا درجے میں پائے جاتا ہے کوئی شکر میں اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہوتا ہے تو الگ الگ کمالات جو امت کے الگ الگ افراد میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کمالات بے اک وقت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ایک ساتھ جمع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے ایک امت ہے تو ان کے کمالات بیان کرنے کے لئے تو ایک لمبا وقفہ اور ایک لمبی مجلس چاہیے ان کی شخصیت کے بعد بڑے خوبصورت پہلو خاص طور پر جو ہمارے اپنے زمانے اور ہمارے اپنے مسائل سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں آج کے درس میں میرا ارادہ ہے کہ ایسے کچھ پہلو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھو حضرت ابراہیم کی شخصیت جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی شخصیت میں ایک بڑا خوبصورت پہلو جس کو قرآن مجید بار بار نمائع کر کے بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے اچھا بھئی ایک تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے اس کا ایک حوالہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقین مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا عَبَا عَنَا قَزَالِكَيَ فَعَلُونَ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو بد پرستی کرتے ہوئے پایا ہے تو کیونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے تو ہم بھی یہی کریں گے تو ان سے کہا گیا بھائی تمہارے جو جدہ امجد ہیں جن کے نام پر تم فخر کرتے ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے نا قریش کے لوگ تو کہا گیا جو تمہارے اصل دادا ہیں جدہ امجد ہیں ابراہیم مَاکَانَ عَمِنِ الْمُشْرِقِينَ وہ تو مشرق نہیں تھے تو اگر باپ دادوں ہی کی اتباع کرنی ہے تو حضرت ابراہیم کی اتباع کرو وہ تو مشرق نہیں تھے تم کہتے ہو کہ ہم باپ دادوں کی اتباع کرنے والے اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کی تو پوری قوم ان کا قاندان ان کا قبیلہ ان کا اپنا باپ مشرق تھا پر انہوں نے توحید کے معاملے میں اپنے مشرق باپ کی اتباع نہیں کی تو تم بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہو ان کی نسل سے ہو اور فخر کرتے ہیں ان کے نام پر تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوا تو یہ ہے کہ توہید کے معاملے میں اگر ماں باپ میں کوئی خرابی پائی جا رہی ہے تو بچہ اس معاملے میں اپنے ماں باپ کی تبا نہیں کرنا چاہیے اس کو بغاوت کرنا چاہیے ماں باپ سے بھی بغاوت کر لینا چاہیے توہید کے لئے تو ایک تو یہ پہلو ہے ایک پہلو بڑا خوبصورت محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے ان کا باپ مشرک ان کا خاندان مشرک ان کی قوم مشرک ان کے ملک کے شارے لوگ مشرک بلکہ اس زمانے پوری دنیا مشرک تھی ان کے دور میں حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی ایک شخص معاہید نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو معاہید تھے انہوں نے توحید پیچھے کسی سے نہیں لی ان کے تو خاندان میں سب شرک کرنے والے تھے توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ودیت فرمائی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں رکھ دی انہوں نے توحید کسی سے سیکھی نہیں ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جب پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے باوجود انہوں نے اپنے دامن کو شرک سے آلودہ نہیں ہونے دیا شرک سے بچا لیا یعنی ایک مشرک میجورٹی میں وہ ایک موہید مینورٹی تھے اقیلے تھے جو موہید تھے باقی پوری میجورٹی کیا تھی سب مشرک پوری دنیا مشرک ہے ایسے شرک کے ماحول میں پیدا ہونے کی باوجود دونوں نے شرک نہیں کیا یہ بہت بڑا کمال ہے یہ بہت بڑا کمال ہے کہ مشرک میجورٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا اور اس کمال کو ہم ہندوستانیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے ہم بھی بھائی ہم بھی مینورٹی ہیں موہید مینورٹی اور ایک مشرک میجورٹی کی بیچ میں رہتے ہیں لیکن کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم نے توحید کے ساتھ سمجھو دا کر لینا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے مسئلہت کے نام پر ہم توحید کے ساتھ سمجھو دا کر لیتے ہیں ہمارے بچے کو عالی تعلیم دلانا ہے ہم کو دنیاوی عالی تعلیم دلانی ہے پر اب جتنے سکول یہاں پر ہیں کانونڈ سکول عالی تعلیم دنیا کے اعتبار سے وہی ملتی ہے اور وہاں اگر تعلیم دلائیں گے تو صبح صبح بچے کو جا کر کے مورٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے پریے کرنا پڑے گا اب یہ جو سو کالڈ عالی تعلیم ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے مسلمان اس عالی تعلیم کے حصول کے لیے اپنی توحید کے ساتھ سمجھو دا کر لیتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ سارے سکول جو آپ کے کرلا میں پائے جاتے ہیں جن کے نام کے شروع میں سینٹ لگتا ہے کتنی آسانی سے ہمارے بچے جا کر کے شر کر رہے ہیں یہاں پر اور ہم سب برداشت کر رہے ہیں کیوں عالی تعلیم کے حصول کے نام پر کتنی آسانی سے ہم توحید کے ساتھ سمجھو دا کر لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی صیرت میں یہ پیغام ہے اکیلے ہیں وہ معاہید ہیں بہت سارے مسائب اور مشکلات برداشت کیے بہت ساری قربانیاں دیں اپنے عقیدے کے ساتھ اپنی توحید کے ساتھ کبھی سمجھو دا نہیں کیا ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے یہاں نیٹا ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں بھئی کوئی سی ایم پی ایم تو بن بھی نہیں پاتے ہیں ایم پی ایم ایل ای کارپوریٹر اسی طرح کی چھوٹے موٹے عہدے مل جاتے ہیں ان کو پر ان چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے اور ان سے جڑے ہوئے سیاسی مفادات کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ توحید سے سمجھوتا کر رہے ہیں کہیں جاکے ناریل پھوڑ رہے ہیں کہیں جاکے بھومی پوجہ کر رہے ہیں کہیں جاکر کے گھنٹہ بجا رہے ہیں کہیں جاکر کے ٹیگہ لگوا رہے ہیں کہیں جاکر کے پرسات کھا رہے ہیں سب کچھ جائز کیا ہوا ہے ہمارے نزدیک سب سے کم تر چیز توحید ہے مبارک بادی کے ہورڈنگز لگے ہوئے پوشٹر بات رہے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں اپنی توحید سے بھائی معاہد میجوریٹی میں رہتے ہوئے اپنی توحید کو بچا لینا تو کمال ہی ہے پر ایک مشرق میجوریٹی میں رہتے ہوئے بھی اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے جہاں کو سیکھنا چاہیے توحید سے سمجھوتا مدکر ہو بھائی ہمارا دین رواداری سکھاتا ہے رواداری کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی شرک کرنے لگیں ٹولرنس کا یہ مطلب کسی ڈکشنری میں نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے عقیدے اور عبادات کو ایڈاپ کر لیں یہ ٹولرنس نہیں ہے ٹولرنس یہ بھائی کوئی شرک کر رہا ہے اللہ تعالی نے اس کو اختیار دیا ہے وہ شرک کرے اور اللہ تعالی نے ہم کو توحید کا حکم دیا ہے تو ہم اپنا عقیدہ بچا کر کے رکھیں گے ہم مشرک کو دعوت دیں گے توحید کی طرف نہ یہ کہ اس کے ساتھ خودشیر کرنے لگیں گے یہ ٹولرنس نہیں ہے ٹولرنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے عقید اور عبادتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگیں نہ ملک کا دستور ہم کو اس طرح کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنے دینی کو تبدیل کرنے سیاسی مفادات کے لئے سب سے بڑا پیغام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ یہ وہ ماکانہ بالمشرکین اس لئے جو ان کو کہا گا نا حنیفاً مسلمہ سارے شرک اور کفر سے مموڑ کر کے صرف توحید کے راستے بے گامزن رہنے والے یہ سب سے بڑا پیغام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیدات کا جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ معاہید تھے وہ مشرک نہیں تھے ایک اتنے شرکیاں ماحول میں جب پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی انہوں نے توحید کا چراغ جلایا آج جو دنیا میں توحید کی روشنی ہے نا وہ اسی چراغ سے روشن ہوئی ہے ساری روشنیاں اسی چراغ سے روشن ہوئی ہیں تو عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لئے کہ وہ معاہید تھے وہ مشرک نہیں تھے عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت پیارا پیغام جو ہم کو ملتا ہے کہ وہ ایک محبت کرنے والا مخلص باپ اس کو اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر کرنی چاہیے ایک اچھے باپ تھے ان کی صیرت کے بہت سارے تنوئے ان کی صیرت میں بہت سارے پہلو ہیں پر ایک بڑا خوبصورت پہلو کیا ہے اپنے بچوں کی فیوچر کے لئے فکر کرنا اب بھائی جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں بچوں کا فیوچر تو ہمارے نزدیک بچوں کا فیوچر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا ہم اس کو فیوچر سمجھتے ہیں ہے نا حالانکہ بچوں کا حقیقی فیوچر کیا ہے حقیقی فیوچر یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا اس کے فکر کرنا زیادہ ضروری میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اس سے زیادہ اہم کیا ہے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا قیامت میں سوال ہوگا جب ان سے یہ تو وہ کیسے جواب دے سکیں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کیا ان کا حال ہوگا جنت میں جائیں گے کی جہانم میں جائیں گے بچوں کا ہر مسلمان کا اصلی فیوچر کیا ہے آخرت ہمارا اصلی فیوچر ہمارے مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے ابراہیم علیہ السلام اس فیوچر کی فکر کرنے والے تھے اس فیوچر کی فکر کرنے والے تھے کہ میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک پہ چلے جائیں دعا کرنے اللہ سے اللہ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی اس سے بچانا کی ہم بتوں کی بوجہ نہ کرنے لگ جائیں بتوں کی بوجہ سے بچانا کیونکہ وہ شرک کا ماحول ہے بدپرستی کا ماحول ہے اس میں فکر کرنے کی میرے بچے بدپرست نہ ہو جائیں ہم نہیں کرتے نا آج یہ جگہ سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں کیونکہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے اپنے بچوں کی ان کی تربیت کی فکر نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی دنداری کی فکر کر رہے ہیں کیسے ہاں کیا فرمایا ربی حبلی من الصالحین اب یہ بچہ پیدا نہیں ہوئے ہاں ابھی اولاد ملی نہیں ہے ملنے والی اللہ سے امید ہے تبکل ہے پر ابھی سے کیا دعا کر رہے ہیں صرف اولاد نہیں مانگ رہے ہیں صالح اولاد مانگ رہے ہیں ہے نا بچہ بھی مانگ رہے ہیں ایک ہی دعا کے اندر بچے کو بھی مانگ لیا اور اس کی صالحیت کے لئے بھی دعا کر دی کہ اللہ اولاد بھی دے اور وہ اولاد کیسی ہونی چاہیے صالح دیندار اولاد ہونی چاہیے بڑی فکر مندی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے ربنا جعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک اللہ ہم کو بھی مسلمان بنا کر رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارے آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنا آنے والی نسل کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنا دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے بھلی صرف دینداری کے یعنی صرف توحید کے لئے نہیں نماز کے لئے بھی دعا کیا کر رہے ہیں یہ فکر مندی ہونی چاہیے صرف توحید نہیں نماز کے بارے بھی فکر مندی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نماز کا بابند بنا میری آنے والی نسل کو بھی نماز کا بابند بنا نماز کے لئے بھی فکر مند ہے اپنے بچوں کی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ دوسرا پہلو بہت پیارا ہے کہ وہ ایک اپنے ایسے باپ تھے جن کو صرف اپنے بچوں نہیں اپنے آنے والی نسل کے بارے میں بھی فکر تھی کہ وہ دین پر قائم رہے تیسرا ایک پہلو عبراہیم علیہ السلام کی صیرت میں دیکھتا ہے نا اللہ سے محبت شدید ترین محبت ایسی محبت کی اس محبت کے لئے جو قربانی اللہ تعالی نے مانگی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو گئے باپ نے کہا مجھے چھوڑ دو اگر تم اپنا دین نہیں چھوڑتے باپ کو چھوڑ دیا سبق دیا ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے دین نہیں چھوڑا جا سکتا قوم والوں سے باغی ہو گئے قوم والوں نے خارج کر دیا ان کو باغی قرار دے دیا قوم کو چھوڑ دیا اللہ کو نہیں چھوڑا ملک چھوڑنے پر مضبور ہو گئے دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے لئے حجرت کرنے والے کون ہیں ابراہیم علیہ السلام ملک چھوڑ دیا دین نہیں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو حجرت ہے نا پہلے محاجرے ہوں حجرت کا سب سے بڑا سبقی ہے ملک کے لئے دین نہیں چھوڑا جا سکتا دین کے لئے ملک چھوڑا جا سکتا ہے ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا لیکن دین اپنا نہیں جانے دیا ہاتھ سے اپنی جان دواؤں پر لگانی پڑی یاد میں ڈالے گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جان چلی جائے چلی جائے پر اللہ کا دین ہاتھوں سے نہ جانے پائے اللہ تعالیٰ نے کہا بیوی بچوں کو چھوڑ گیا اس حیرہ میں چھوڑ کر کے آگئے اور بھائی سب سے بڑی آزمائش تو یہ تھی کہ اللہ نے کہا بچے کو قربان کر دو تیار ہو گئے قربان کرنے کے لئے ہم تو بھائی چھوڑی چھوڑی آزمائشوں کو بھی آزمائش شمجھتے ہیں ہم کو تو بخاری بھی آج ہے تو ہم کو لگتا ہے بہت بڑی آزمائش ہے پر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو اللہ نے فرمایا بلا البلا المبین کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی بچے کو زبا کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے بچہ بھی اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ قربانی کیا ہے یہ قربانی اسی محبت کا اظہار ہے اسی محبت کا اظہار ہے قربانی قربانی کیا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جانور قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی ہاں اعتراف کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آج جانور کے گردن پر چھوڑی چلا رہا ہوں ہر اس خواہش پر چھوڑی چلانے کے لئے تیار ہوں جو تیرے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو جو مانگے گا میں دوں گا اگر یہ جذبہ ہے تب قربانی قربانی ہے ورنہ وہ صرف زبا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ پہ توقل انتہا درجے کا یہ بھی برائیم اسلام کی صیرت کا پہلو ہے اتنا بھروسہ اللہ پہ آگ میں ڈالے جارہے ہیں اللہ پہ توقل ہے حسبی اللہ و نعم الوگیل اللہ میری لے کافی آگ میں ڈالے جارہے ہیں اللہ پہ توقل ہے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کتنا جورت چاہیے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے بہت جورت چاہیے نا اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جہاد کیا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بڑی جورت اس کے لئے چاہیے وہ جورت کہاں سے آ رہی ہے وہ طاقت وہ بغاوت کی طاقت کہاں سے مل رہی ہے اللہ پہ توقل ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں جب اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا ہے نا تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا وہ اللہ پہ توقل ایسا ہے نا کہ کسی سے نہیں ڈر رہے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کل میں حق کہہ رہے ہیں پوم کے خلاف بغاوت کر لی ان کے بتوں کو توڑ دیا کتنی جرت کی بات ہے اس کے لئے وہ جرات اللہ پہ بھروسے سے آتی ہے اللہ نے کہا بال بچوں کو چھوڑ دو چھوڑ کر کے آگئے سہرہ میں بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر کے آگئے یہ کیا ہے یہ توقل ہے اللہ پہ ہم کو توقل کا سوق ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور اچھا حضرت ابراہیم پر توقل تو چلو حضرت ابراہیم تو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رشت ان کو عطا فرمائی ہے بھئی ان کی بیوی میں توقل دیکھئے حضرت حاجر کا توقل تو اور زیادہ یعنی ایک تاجب کی بات ہے حضرت حاجر کوئی دینی ماحول میں پلی بڑی نہیں تھی بدھ پرست قوم کا حصہ تھی فیرون کے خاندان کی تھی بدھ پرستی کرتی رہی تھی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو ان سے توحید سیکھی ہے ان سے توقل سیکھا ہے پر وہ مختصر سے وقفے میں کیا توقل پیدا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں کہ سہرہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں بی بی کو بچے کو صرف ایک جملہ پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا کیا توقل اللہ پہ یہ تھوڑے دن حضرت ابراہیم کے رفاقت کا نتیجہ ہے کہ حضرت حاجر میں یہ توقل آ گیا ہے ورنہ وہ بچپن سے کوئی مسلمان نہیں تھی وہ تو بدھ پرست قوم خاندان کی تھی تھوڑے دن حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے ایسا توقل پیدا ہو گیا ہمارے ہیں تو کوئی آدمی اگر بی بی سے بولے میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں بی بی بولے کی ہمارا کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہاں بی بی تو فرہیم بولے ہمارا کیا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا وہی کہو جو حضرت حاجر نے کہا تھا ہاں کی بھئی اللہ کا حکم ہے تو آپ کریے اللہ تعالیم کو ضائع نہیں کرے گا جیسے حضرت حاجر کو ضائع نہیں کیا تھا اچھا ایک توقل کا ایک مفہوم بھی حضرت حاجر کی شخصیت سے ان کے واقعے سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پر توقل بہت ہے انس کے اتنا توقل کس کے اندر ہوگا اس توقل کے باوجود جب بچہ پیاس سے رو رہا تھا بل بلا رہا تھا تو صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کی کوشش بھی کی محنت کی دور لگائی صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ ہاں اتنا مشکل نہیں توقل کا مطلب ہمارے ہاں بعض مرتبہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے بس ہاتھ اٹھا کر کے دعا ہی کرنا ہے توقل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اسباب ترک کر دینے آپ کو وسائل اختیار نہیں کرنے ہیں جو مینز اللہ تعالی نے رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر کے بس کھلی دعائیں کرتے رہنے ہیں نہیں توقل کا مطلب ہوتا ہے اپنی کوشش پوری کرو اور امید رکھو اللہ رب العالمین سے کہ ان کوششوں میں نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب اللہ تعالی چاہے گا ان کوششوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا توقل کا مطلب نہیں کہ کوشش ہی سیرے سے نہیں کرنا ہے ابھی اتنی شدید کوشش کی آج بھی ہاجی لوگ جب سائی کرتے ہیں صفحہ سے مربعہ کے درمیان تک جاتے ہیں آپ سوچیں کہ وہ ماں کیسے اپنے بچے کو لے کر کے کیسے وہ بھاگی ہوگی آج کل تو ساری سہولیات میں اثر ہیں تو ایک توقل کا مانا بھی سمجھ میں آتا ہے اور بھائی سب سے بڑا سبق تو اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے نا کہ پانی جہاں سے نکلنا تھا جب نکلنا تھا تب نکلا وہی سے نکلا جہاں سے نکلنا تھا پر پانی نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے چکر بھی لگوائے تو کبھی کبھی اللہ تعالی بندے سے چکر لگوارہ ہوتا ہے دعا کرنے کا یہ مطلب ہم سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول یہاں ہم نے دعا کی وہاں ہماری دعا قبول ہو جائے دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا دعا تو قبول ہوگی اتنے توقل کے بہوجود بھی دعا قبول ہونے میں ٹائم لگا نا اللہ تعالی نے پہلے ساتھ چکر لگوائے پھر اس کے بعد جا کر دعا قبول کی ہاں ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں ابھی دعا کریں اور منہ صلوہ آسمان سے نازل ہو جائے رہی ہے اللہ تعالی کو جب مناسب لگے گا جب اللہ تعالی نے لکھا ہوگا آپ کی تقدیر میں ملے گا انشاءاللہ اور اچھا مطلب تاخیر سے ملا پر کتنا بڑا مل گیا وہ تو یہی سوچے نہیں ہوں گے نا کوئی ایک مشکیزہ دو مشکیزہ پانی مل جائے گزار کرنے کے لیے یہاں تو اللہ تعالی نے کتنا دے دیا اتنا دے دیا کی بولا بولا ٹھہر جا ٹھہر جا اتنا دے دیا اللہ تعالی نے کہ آنے والی دنیا اتنے ہزاروں سال گزر گئے آج تک اس چشمے سے سہراب ہو رہی ہے انسان چھوٹا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کو بڑا دینا ہوتا ہے بعض مرتبہ تو اللہ تعالی دیر سے دیتا ہے لیکن بہت بڑا دیتا ہے حضرت حاجر کی زندگی میں یہ بہت بڑا سبق ہے دیر سے ملا پر کیا ہی بڑا مل گیا بھائی پانی بھی مل گیا آنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس سے سہراب بھی ہو رہے ہیں پھر اس کے اس عمل کو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے عبادت بنا دیا عبادت کوئی حاجی اپنا حج اور کوئی عمرہ کرنے والا اپنا عمرہ مکمل نہیں کر سکتا جب تک ان کے نقش قدم پہ نہ چلے ایک ماں کی محبت کو قیامت تک کے لوگوں کے لئے یادگار بنا دیا گیا کیا مقام مل گیا بھائی اللہ نے آزمایا امتحان لیا پھر جب امتحان میں کامیاب ہے آزما رہا ہوتا ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ملکہ ابراہیم اسلام کی اپنی زندگی میں یہ سبق ہے نا بھئی نیک آدمی تو اپنی شادی سے پہلے سے دعا شروع کر دیتا ہے ربی حبلی من السالحین اللہ تعالی نیک اولاد دے کتنی دعا ابراہیم جیسا اللہ کا خلیل کب سے دعا کی انہوں نے اللہ تعالی اولاد دے دے نیک کب جا کے قبول ہوئی بڑھاپے میں جا کے قبول ہوئی کب سے دعا کی ہوگی ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں آج دعا کی کل مل جانا چاہیے ابراہیم جیسے خلیل جو قدم قدم پہ قربانیہ دینے والے یعنی تقریبا علماء نے لکھا اسی سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی اسی سال تک کے دعا قبول نہیں ہوئی یعنی مان لیجئے کہ بیس سال سے دعا مانگی ہوگی تو بھی ساٹھ سال دعا کی قبول ہونے میں ابراہیم جیسی شخصیت کو وقت لگ گیا ہم سوچتے ہیں آج دعا کریں کل ہی قبول ہو جائے ساٹھ سال تک دعا قبول نہیں ہوئی ہمارے ہاں تو جوڑوں کو اگر دو سال بچے نہ ہو دعا قبول نہ ہو تو کوئی مندر کوئی کلیسہ کوئی گرجہ گھر کوئی مزار نہیں چھوڑتے جہاں پہ سر نہ جھکا کر کے اولاد نہ مانگی ہو یہی تو امتحان ہوتا ہے جب ہم فیل ہو جاتے ہیں اس امتحان میں ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کی دعا ساٹھ سال بعد قبول ہو رہی پر لیکن بھائی جب قبول ہوئی اللہ پہ توقع دکھا ہے تو قبول بھی کیسے ہوئی اسماعیل مل گئے اسحاق مل گئے دو بچے ملے سالے مانگا تھا نا نبی نہیں مانگا تھا اللہ تعالیٰ نبی دے دیے دو بچے دونوں نبی اور پھر بشارت دی کی پھر یہ نبیوں کا سلسلہ بھی اسحاق نبی ان کے بیٹے یاقوب نبی ان کے بیٹے چار نسل نبیوں کی خود نبی حضرت ابراہیم ان کے بیٹے اسحاق نبی ان کے بیٹے یاقوب نبی ان کے بیٹے یوسف نبی چار نسلے دو لگاتر نبی تو اللہ نے دیر سے دیا پر کتنا دیا پورا بن اسرائیل کا جو سلسلہ حضرت عساق سے چلا اس میں سب انبیاء موسیٰ عیسیٰ سلیمان دعوت سب نبی حضرت عیسیٰ تک کے پھر اس کے بعد یہاں پہ حضرت اسمائی کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے لئے بھی دعا کی تھی نا اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں ان کی دعا کے دیجی میں پیدا ہوا تو اللہ نے دیو سے دیا لیکن ایک پوری نسل کا امام بنا دی اس لئے ہم ان کو امام الموہدین کہتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ وسلم کا بچہ سمجھتے ہیں ہم ان کی نسل ہیں روحانی باپ ہے ہمارے وہ اللہ نے فرمایا ملت ابی کو ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے یہ اسلام تو عزت ابراہیم علیہ وسلم کی صیرت میں یہ توقل اللہ پہ بھروسہ اور یہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ توقل کرنے والوں کو اللہ فیل نہیں کرتا ہے نا امتحان آیا فیل ہوئے کہیں آگ میں جلائے جانا جیسا امتحان جب جان دینے کے لئے تیار ہو گئے اللہ نے بچا لیا فیل نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا یعنی تھنڈی ہو جا پر تھندک بھی ایسی نہ ہو کہ میرے محبوب کو اس تھندک سے بھی تکلیف پہنچیں تھنڈی اور سلامتی والی بچے کو چھوڑ دیا بیوی کو چھوڑ دیا فیل ہوئے اللہ کی بھروسے پر چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کو ہی نہیں بچایا اس پورے علاقے کو برکت سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا علاقہ برکتوں کا مرکز اور ہدایتوں کا مرکز اس علاقے کو بنا دیا جہاں پر بیوی بچوں کو چھوڑ کہتے ہیں فیل نہیں ہونے دیا اللہ نے بچے کی قربانی مانگی پر قربان ہونے نہیں دیا قربان نہیں ہونے دیا بچا لیا بچے کو بلکہ اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے باقی رکھا کیسا عجر دیا آدمی جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے خود کو نہ تو پھر اللہ تعالیٰ ذائع نہیں ہونے دیتا فیل نہیں ہونے دیتا توقل کرنے والا کبھی بھی فیل نہیں ہوتا یہ ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کا بہت بڑا سبق ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد یعنی اللہ پہ توقل بھی ہے آخری بات اللہ کا خوف بھی ہے توقل ہمیشہ کافی نہیں ہوتا توقل کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے محبت اللہ سے بہت ہے محبت کے ساتھ خوف بھی ہے ڈر بھی ہے اللہ کا بات صلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر پہنچتے ہیں بے تحاشہ روتے تھے کونزی دعا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعو للم صلف کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ کون ہے ابراہیم خلیل اللہ کب دعا پڑی تھی انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے بعد صلف کہا کرتے تھے کہ اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ابراہیم اللہ کے خلیل تعمیر کیا کر رہے ہیں اللہ ہی کا گھر تعمیر کر رہے ہیں کس نے کہا ہے تعمیر کرنے کے لئے اللہ ہی نے کہا ہے تعمیر کرنے کے لئے اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں پھر بھی ڈرہ ہوا ہے کہ پتا نہیں میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کی نہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لینا تو سننے والا اور جاننے والا خوف بھی ہے ہے نا ڈر بھی ہے نیک آدمی صرف گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نیکی کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا کہ کہیں پتا نہیں اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل بھی قبول کرتا کہ نہیں قبول کرتا اللہ رب العالمین نے جو نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی نا جو اللہ کے راستے میں دینا ہے سب دیتے بھی ہیں پھر بھی دل ڈرہ ہوا رہتا ہے کہ بتا نہیں جو دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے گا یہ نہیں قبول کرے یہ جذبہ اللہ کا خوف بھی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے اللہ پہ توقل بھی ہے اور بغیر کسی چوچے رہ کے اطاعت یعنی اطاعت کرنا ایک چیز ہے پر ایسی اطاعت کی کوئی سوال نہیں کرنا ہے جب آپ کے رب نے کہا مان جاؤ قبول کر لو کہا میں نے قبول کر لیا میں نے اپنے آپ کو سبوت کر دیا آپ کے پھر یہ صرف قربانی کے واقعے میں دیکھیں نا سوال تو بہت ساری کی جا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر بیٹا واپس ہی لے لینا تھا تو دیا کیوں تھا اس چھوٹے سے بچے کی قربانی سے تجھ کو کیا فائدہ مل جانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر لینا ہی تھا تو تُو موت دے دیتا آدمی کو سبر ہو جاتا اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرنا ہے اور قتل ہی کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا زہر ویر دے کر کے مار دیتے ہیں چھوٹی چلانا ہے اپنے پیارے بچے پر ہاں معصوم سے بچے پر کتنا بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے گی یہ بہت بڑا امتحان تھا پر کوئی سوال نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا یہ پہلو بہت پیارا ہے اللہ نے حکم دے دیا نا پھر سوال نہیں کرنا ہے مسلحتیں حکمتیں یہ سب جاننا اپنی جگہ پر ہے ایمان والے بندے کو حکمتوں سے بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا حکم آ گیا کافی اس کے لئے ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے اطاعت کرنے والا اس کے لئے جب حکم آ جائے نا تو حکمتیں بہت زیادہ اس کے لئے مانا نہیں رکھتی بس اللہ نے کہا کرنا ہے اور کچھ نہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے مسلم بس اللہ نے کہا کر کے دینا ہے سوال نہیں کرنا ہے کوئی سوال نہیں کرنا ہے کوئی یہ بڑا ایک پیارہ پہلون کی زندگی کا ہے ابھی قربانی میں کتنی بیسے ہوتی ہیں قربانی کا معاشی فائدہ کیا ہے قربانی کا انسانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے قربانی کا کیا کیا فائدہ ہے لوگ گنواتے بھی ہیں اپنی جگہ پر ٹھیک بھی ہے گنوانا پر بھئی قربانی اصل یہی ہے کہ سوال مت کرو فائدہ نقصان اللہ پہ چھوڑو بس اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ تسلیم و رضا کا یہ جو ایک مزاج ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ اصل میں ایسی چیز ہے نا جو ہماری قربانی میں اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور قربان کر رہے ہیں تیرا حکموں کا تو اپنی بھی جان قربان کریں گے انشاءاللہ وہ اگر جذبہ ہے محبت کا توقل کا اطاعت کا تو قربانی قربانی ہے ورنہ قربانی صرف زباہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا فرما دے اقول قولیاد استغفراللہ علیہ و علیکم اللہ علیہ وسلم استغفروہ انو الغفر الرحیم و آخر دعوان حمد رہا بلعالی سلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن